السلام علیکم دوستو ہمارا پاکستان میں آپ کو خوش آمنید اسرحیل ہمیشہ یہ کام کرتا آیا ہے کہ وہ فلسطینی پٹی پر مزائل برسا کر معصوم لوگوں کی جان لیتا رہا ہے اور دوستو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسرحیلی مزائل اپنے ٹارگٹ پر نہ گرے ہو دوستو اس بار اسرحیل کے کرسمس کے موقع پر اپنے عیسائی پالتووں کو ایک گفت دینے کے لیے مکمل تیاری کی گئی تھی اور فلسطین پر راکٹوں کی برسات کر دی گئی دوستو لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک بھی راکٹ اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچا دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس بار اسرحیل نے سوئے ہوئے مسلم ملک لبنال کی فضائی حدود استعمال کی ہے اور راکٹ داغے لبنالی لوگوں نے اسرحیلی جہاز اپنے اوپر اڑتے دیکھے اور جب انہوں نے راکٹ فائر کیے لوگوں نے وہ بھی دیکھے لیکن سوئے ہوئے لبنال سرکار نے اسرحیل کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ باسوب لوگوں کو جتنا چاہے بارے لیکن دوستو جہاں آدھے رہا ہوتا ہے تو روشنی بھی وہی آتی ہے دوستو کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور ایران نے فلسطین کی کھل کر مدد کرنا شروع کر دی ہے اور یہ تمام راکٹ جس ائر ڈیفیس سسٹم سے فلسطین ہی میں فضا میں تباہ کر دیے گئے وہ بھی ترکی نے دیا ہے اور ایران میں جدید مزائل مزید فلسطین کو دے دیے ہیں اور اب جو اسرحیل نے کرسمس کے موقع پر راکٹ فائر کیے وہ بھی غزہ کی پٹی پر کیے گئے تھے جہاں پر ایران سے آئے ہوئے لوگ آباد تھے تو دوستو اسرحیل کے مزائل پہلی بار فضا میں تباہ ہوئے ہیں اکثر وہ آبادی پر گرتے ہیں اور سیکڑوں لوگوں کو مارڈ ڈالتے ہیں اب فلسطین میں کافی اعتماد آ چکا ہے کہ کوئی تو ہے جون کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ بھی کھل کر اسرحیل کو مزائل چکھانے کے لیے لیکن دوستو اس سرپرائز سے اسرحیل کافی پریشان ہے کہ کیسے فلسطین جو بالکل پچھڑا ہوا ملک ہے جسے گوگل ارد ایک ملک ہی تسلیم نہیں کرتا اور اپنے نقشے میں دکھاتا ہی نہیں ہے اس نے کیسے اسرحیلی مزائلوں کو روک لیا دوستو فلسطین اب اپنے پاؤ پر کھڑا ہوتا جا رہا ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس کا حبیب بہت زیادہ التظار رہتا ہے خدا حافظ